آج آپ سوشل میڈیا پر بڑی وائرل دیکھ رہے ہیں کہ میاں عباد فاروق اپنے بیٹے کو پیار کریں یہ ویڈیو یہ تصویر جو ہے آج سے تقریباً کوئی 20 سے 25 دن پرانی تصویر ہے جب اس بچے کو بچے کی خوفیہ ملاقات ہوئی تھی اور یہ گنودگی کے عالم میں بھی باپ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ باپ کو ایک جھوٹا دلاتا دے رہا تھا کہ بابا میں ٹھیک ہو جاؤں آج اللہ نے اس کو زمین کی گوہ دے دیے جہاں پر سب نے جانے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ کاش کہ یہ لوگ اس بچے کی موت کو ایک ڈراما نہ سکتے وہ بچہ بالکل آج ہم سب میں زندہ لاش کی طرح تھا تو ہمارے لیے وہ بڑا ایک ایسا لمحہ تھا کہ ہم اس بچے کی بات سے ان کی کام اٹھے تھے سکول جانے کے لیے سب سے پہلے یہ تیار ہوتا تھا پھر مجھے اٹھاتا تھا یا میں جھے چھیڑتا تھا مجھے روک کے ہی خود پہلے باشوں میں جا کے تیار ہو جاتا تھا اس کے بعد اس نے بتایا کہ ہم لوگ خوب کھیلتے تھے اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ اٹھو بابا آئیں گے بابا ہمیں پارک لے کے جائیں گے عباد فاروق صاحب جو ان سے تھے عباد فاروق صاحب وہ اپنے بچوں کو بڑا ٹائمز دیتے تھے آپ اکثر ان کی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے کہ وہ کہیں بچوں کو گولف کھلانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو کہیں وہ بچوں کو نورڈن ایریاز میں لے کے جا رہے ہیں کہ بچہ گھنودگی کے عالم میں جب اس نے باپ کی آواز اور باپ کے جسم کی گرمی کو یا پیار کو شدت کو محسوس کیا تو اس نے ایک دم اپنے باپ کو جواب دیا کہ بابا میں ٹھیک ہو جاؤں گا بابا میں آپ کا بیٹا ہوں بابا میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو وہ اس طرح سے رویا تھا عباد فاروق کہ کہتے ہیں کہ لوگ بھی رو پڑے تھے میں وہ کس طرح سے کروں بیان جو کیے گئے ہیں ستم یہاں سنے کون میری یہ داستان نہ کوئی ہم سفر ہے نہ کوئی ہم نبا بڑی افسوسنا خبر آئی ہے میاں عباد فاروق کے بیٹے کے حوالے سے اور ایک تصویر بھی چل رہی ہے جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ میاں عباد کی ملاقات ہوئی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ ہسپتال میں ان کی ملاقات کروائی گئی تھی لیکن وہ خفیہ ملاقات تھی اس کا نام میڈیا کو بتایا گیا جانا وہ تصویر جاری کی گئے لیکن ابھی وہ تصویر بھی جاری ہو گئی اس پر بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اور میرے ساتھ صادق موجود ہیں جو کہ کئی انٹرویوز میں وہاں پر گئے ملاقات کی اس کیا حالت ہوتی تھی امار کی باپ کو کس طرح سے یاد کرتا تھا غنودگی میں بھی کس طرح سے باپ کا نام لیتا تھا آخری وقت میں انہوں نے ان کا جا کے انٹرویو کیا ہے تو کیا حالات تھے وہاں پر ان سے جانتا ہے صادق بتائی گا کہ آپ گئے کافی آپ کی ملاقاتیں ہوئیں تھوڑا بتائیں کیا احوال تھا کیا وہاں قیامت خیز مناظر آپ نے دیکھیں فراز بے میں آپ کو بتاتا چلو کہ ہمار کا جو ہے موت کی خبر سننے کے بعد ہر طرف آپ کو بتائے ہر آنکھ ہشت بار ہے ہر ایک کے دل کو پر بڑی گران گزری ہے اور اس بچے کے جو احوال ہیں وہ فوٹیجز سے زیادہ روح کام جانے والے تھے جب ہم اس کو جا کے دیکھتے تھے بہت مشکل ہوتا ہے ان گھر والوں کو دیکھنا ان گھر والوں کے ساتھ بات کرنا کہ جن کے گھر میں یہی بچہ پورے گھر میں ادھا مچائے خوشیاں بانٹے ہسے رونکے لائے اور جب کھیلنے کی باری آئے تو پھر کسی کو بھی بیٹھنے نہ دے اور آج وہی بچہ تھا جو ہر ایک کی گود میں ایک آپ کہلیں کہ بلکل اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس طرح سے کر دیا تھا کہ وہ ہر ایک کی موتاجگی میں آ گیا تھا وہ بچہ چلنے سے زندہ لاش بن گیا تھا میرے لیے یہ الفاظ اس بچے کو اس ٹائم بھی کہنا بڑا مشکل تھا اور آج تو وہ واقعی مطلب ہم سب کو چھوڑ کے چلا گیا ہے میں اللہ سے اس چیز پر معافی کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں کہ ہم اس دور میں تھے ہم اس کے سامنے تھے اور ہم اس کا باپ نہیں دلا سکتے تھے اس بچے کی کنڈیشن یہ تھی کہ وہ صرف اور صرف اور صرف ان لوگوں سے اپنے باپ کی گود مانگ رہا تھا اور آپ یقین جانے ہیں یہ جو تصویر آج آپ سوشل میڈیا پر بڑی وائرل دیکھ رہے ہیں کہ میں عباد فاروق اپنے بیٹے کو پیار کریں یہ ویڈیو یہ تصویر جو ہے آپ سے تقریباً کوئی 20 سے 25 دن پرانی تصویر ہے جب اس بچے کو ریکوارٹر لکھے گئے تھے وہاں پہ اس بچے کی خوفیاں علاقات ہوئی تھی اور یہ گنودگی کے عالم میں بھی باپ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ باپ کو ایک جھوٹا دلاتا دے رہا تھا کہ بابا میں ٹھیک ہو جاؤں گا بابا میں ٹھیک ہو جاؤں گا باب نے کہا کس کا بیٹا ہے تو اس نے کہا بابا میں آپ کا بیٹا ہوں تو اس نے کہا بابا میں آپ کا بیٹا ہوں تو یہ اس بچے کی کنڈیشن تھی کہ کاش جیسے ایک سزائے موت کے بندے سے پوچھا جاتا ہے کہ تری آخری خواہش کیا ہے تو کاش اس ننے فرشتے کی بھی خواہش پوری کر دی جاتی اس نے مانگا کہتا صرف باپ کی گوت باپ بھی اس کا تھا آج اللہ نے اس کو زمین کی گوت دے دی ہے جہاں پر سب نے جانا ہے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ کاش کہ یہ لوگ اس بچے کی موت کو ایک ڈراما نہ سمرتے یہ حقیقت سمرتے فراز بھائی اس بچے کی ٹیچر نے بتایا تھا کہ یہ بچہ اتنا کیپیبل بچہ ہے اتنا انٹیلیجنٹ بچہ ہے کہ ہم اس کو جو کام دیتے تھے یہ فٹ سے کر کے دکھاتا تھا اور ساتھ والے بچوں کی بھی ہلپ کرتا تھا مگر جیسے بیس مئی اور بیس مئی کے بعد جتنی بھی آپ ریڈیوز اس کی دیکھ رہے ہیں جو چلتی بھی رہی ہیں اس میں آتے 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 وہ بچہ بلکل آج ہم سب میں زندہ لاش کی طرح تھا کل تک جو ہمارا انٹیلیو بھی ابھی لوگوں نے دیکھے ہوں گے اور کس طرح سے وہ اسے اٹھا کے لے کے آ رہے تھے کس طرح سے اس بچے کی سانس اس طرح تھی کہ اگر وہ یہاں پہ ہمارے پاس لیٹا ہوئے نا تو اس کی سانس ایسی تھی کہ آپ کی میری آواز دب جائے وہ اتنی اس کی آواز سانس کی اکھڑ رہی تھی مگر کہ افسوس اس بات کہے کہ آج وہ بچہ ہماری جا کی شکایت لگائے گا اور انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی تو ہر حال جاننے والے نا باپ ساری زندگیہ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمیں ہماری اولاد کتنی پیار گیا اسی طرح سے ہر شخص وہ اپنی اولاد پیار گیا کہ اس باپ کا کیا فائدہ ہوا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں اپنا بچہ نہ پکڑ سکا اچھا یہ بتائیں کہ ابھی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جس میں اس کا جو بڑا بھائی امار کا وہ اسے کہہ رہا کہ اٹھو امار پار کھلنے سے نہیں وہ اس دن آپ گئے تھی آپ کے انٹرویو وائرل ہو رہا تو اس دن کیا ہوا تھا سر اس میں یہ ہوا تھا کہ بھائی نے کہا اور بچے نے کہا انکل آپ ہمیشہ چچا سے پوٹھیں تایا سے پوٹھیں ہم اسے بھی پوٹھیں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تو ہمارے لئے وہ بڑا ایک ایسا لمحہ تھا کہ ہم اس بچے کی بات سے ان کی کام بھٹھے تھے تو ان نے کہا جی کہ میں کہا اچھا آپ کیا کہنا چاہو گے تو کہتا ہے یہ میرے ہاتھ بندے ہیں بھائی کو چھوڑ دیں میرے بابا کو چھوڑ دیں میرا بھائی ٹھیک ہو جائے گا اس بچے نے ہاتھ باندھ کے ہمارے بھائی کے اپنے بھائی کی زندگی کی مولت اور بھیک مانگی تھی کہ میرے باپ کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے میرے بابا کوئی قصور نہیں ہے مانا کے قصوروار ہے ہو سکتا ہے قصوروار ہو ہماری ریاست کے جو اوپر بیٹھے ہیں وہ عام نہیں بیٹھے وہ کچھ دیکھ کے کسی کو پکڑے ہیں مانا کے قصوروار مگر کم از کم آپ ننے فرشتے کو تو دیکھ لیتے ہیں اس بچے نے بتایا ہم نے اسے پوچھا کہ آپ کی کیا آپس میں کیا کرتے جائے اس نے بتایا کہ سکول جانے کے لئے سب سے پہلے یہ تیار ہوتا تھا پھر مجھے اٹھاتا تھا یا میں یہ چھیڑتا تھا مطلب مجھے روک کے یہ خود پہلے باشوں میں جا کے تیار ہو جاتا تھا اس کے بعد اس نے بتایا کہ ہم لوگ خوب کھیلتے تھے اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ اٹھو بابا آئیں گے بابا ہمیں پارک لے کے جائیں گے عباد فاروق صاحب جو ان سے تھے عباد فاروق صاحب وہ اپنے بچوں کو بڑا ٹائمز دیتے تھے آپ اکثر ان کی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے کہ وہ کہیں بچوں کو گولف کھلانے کے لئے لے کے جا رہے ہیں تو کہیں وہ بچوں کو نورڈن ایریاز میں لے کے جا رہے ہیں کہیں وہ آؤٹ آف کنٹری لے کے جاتے تھے یعنی انہوں نے کم عرصے میں اس بچے کو بہت زیادہ پیار دیا تھا پارک بھائی وہ بچہ اپنے باپ سے اتنا زیادہ اٹیش تھا کہ ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا تھا کہ ممکن ہے کہ جب باپ اس کے پاس آئے تو ہو سکتا ہے بہت زیادہ شورٹی ہے کہ یہ بچہ آہستہ 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 نومل لائف میں آ سکتا ہے یعنی جب وقت گزارے گا ملاقات تو ہوئی جی لے کے لئے کہ جب وہ کنٹینئوسلی وقت گزارے گا سر ملاقات میں دیکھیں انہیں ایک چیز کلیر ڈیمو نظر آیا تھا کہ اس بچے نے غنودگی کے عالم میں آئی سی یو سے اتفاق آسپٹل سے اٹھا کے لے کے گئے تھے آئی سی یو سے کیونکہ سڈن ہوا کہ جی ٹھیک ہے آپ بچے کو لے کے گئے تو اس نے باپ کی آواز اور باپ کی جسم کی گرمی کو یا پیار کو شدت کو محسوس کیا تو اس نے ایک دم اپنے باپ کو جواب دیا کہ بابا میں ٹھیک ہو جاؤں گا بابا میں آپ کا بیٹا ہوں بابا میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو وہ اس طرح سے رویا تھا عباد فاروق کہ کہتے ہیں کہ لوگ بھی رو پڑے تھے جو پاس کھڑے ہوئے تھے جب ملاقات ہوئی ہے جی سر یہ علاق دی اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپس میں بھائی ہیں چھوٹے ہیں دس سال کا آٹھ کا ان کا آپس میں کیسا پیار ہے سر یہ وہ بھائی بتاتا ہے کہ ہم بھائیوں کو سب سے زیادہ جوڑنے والے یہ بھائی تھا مطلب جوڑنے سے بنا دے باقی دو چھوٹے ہیں اس کا اور دو سال کا فرق تھا جو بچہ بار بار ہماری ویڈیوز میں اس ٹائم بھی دکھا رہے ہوں جو ہاتھ باندھا تھا وہ بچہ جونسا تھا وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا کیونکہ سال ڈیٹھ سال کا کوئی خاص مرک کو نہیں رہتا تو وہ دونوں کی پھر اپنا سکول میں بھی کٹھے آنا جانا کھانا پینا بیٹھنا تھا ہر قسم کا انجوئے کرتے تھے پھر اس کے بعد سویمنگ کرتے تھے پھر کرکٹ کھیلتے تھے گھر کے اندر مطلب ان کا بڑا پیارہ ایک آپس میں بانڈنگ تھی بڑی اچھی دوستی تھی افسوس اس بات کہہ کہ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اس بچے کی تفیل کیونکہ یہ بچہ بلکل ننہ فرشتہ تھا ہر عیب سے پاک تھا ابھی تو اس میں نماز ہی فرض ہوئی تھی کہ نمازِ جنازہ آدھش کی ہوگی یہ کہہ رہے تھے کہ ملک چھوڑ جائیں گے سر وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہمارا بھائی ایک دفعہ آپ دیتے ہیں ہم لانت بھیٹھتے ہیں ایسی سیاست پر جو اپنے بچے کی جان کو آئے ہم اس ملک کو ہم سب کو چھوڑ دیتے ہیں آپ نے ہمارے کاروبار کو سیل کر دیا آپ نے ہماری فیکٹری سیل کر دیا آپ نے ہمارے اکاؤنٹ سیل کر دیا ہمیں کسی کا کوئی شونی ہے ہمیں ابھی بھی اللہ کا دیا بہت ہے آپ ہمیں ہمارا بھائی دیتے ہیں آپ نے جو ہم سے ان لیٹن لینا ہے جو کچھ کرنا کرنا ہے ہمیں کہیں ہم کر دیتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں اور اینڈ میں کہتے ہیں کہ یہ بات فارود صاحب بھی مان گئے تھے مگر کہا یہ جاتا تھا کہ آپ گیم جونسی ہے وہ نکل گئی اپنے آن سے تو یہ علاق تھے کہ بس انہوں نے نہیں دیا آپ نے آخری بات اس کی کیا سنی ہے چچا نے مجھے ان کے جو تایا جو ہیں شہزاد بھائی بڑے اچھے انسان ہیں وہ یہ مجھے کہہ رہے تھے ایک دفعہ ٹیلی فون کال پہ کہ یقین کریں ساتھک بھائی اگر یہ چار دن بھی میرا بات دیجے کو میرے بھائی کو چھوڑ دینا تو میں ان کو ان کی فیملی سمیتنا آج ہی عمرے پہ بیٹھوں میرا امان ہے کہ یہ جیسے عمرے پہ جائیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا بچہ ہی تو بس سر انہوں نے بڑی ڈیوٹی دی ہے ان کی فیملی نے بہت ڈیوٹی دی ہے ہاؤسپٹل والوں نے ان کے ساتھ بہت بڑا کیا ہاؤسپٹل سے آئے تو پھر ریاست نے جو کیا جو لوگوں نے کیا بس سب کے سامنے آپ نے آخری لمحہ وہ کیا دیکھا امار کو بات سنی اس کی آخری سر امار کی کوئی بات نہیں تھی امار بلکل آپ کہہ لیں کہ بلکل زندہ لاش کی طرح ہو گیا تھا کیونکہ ہم اپنی سنس کے ساتھ کھاتے پیتے بھی ہیں تو اس بچے کی سنس یہاں تک نکل گئی تھی کھو چکا تھا اپنی سنس کو کہ وہ کھانے پینے سے بھی کاثر رہ گیا تھا ٹھیک ہے اب وہ کوئی وائر تھی جو کہ لندن سے آنی تھی وہ وائر اس کے ڈائریکٹ میدے میں انہوں نے انسٹال کرنی تھی کہ یہ جو خورا کے کم از کم اس کے اندر جائے کوئی یہ فیزیبل ہو سکے تو وہ بھی نہ ہو سکا اب یہ ہسپتال وگر نے نکال دیا تھا اور ہوم میڈکیشن پہ چلے سر ہوم میڈکیشن میں تھا ایک ٹائم پہ آکے اس کی طبیعت بلکل بگڑ گئی تھی تو یہ اس ہسپٹل کا نام بھی نہیں تھے لے کہہ رہے کہ یار ہمیں ڈائرہ کے کہیں وہ ہسپٹل بھی گل کو نہ ہمیں رکھے تو لہٰذا ہم کسی ہسپٹل کا نام نہیں لے سکتے تو ایک پرائیوٹ کلینک تھا ان کے گھر کے پاس مال ٹاؤن میں تو انہوں نے اس بچے کی تھوڑی سی کوشش کی تھی کہ اس کو سٹیبل کرسکیں سٹیبل ہونے کے بعد پھر وہ گھر آگیا تھا گھر میں وینٹیلیٹر کہہ رہا ہوں کیا اسے کہتا ہے اوکسیجنل سیلنڈر کے ساتھ وہ بچہ اپنا سروائف کر رہا تھا تو یہ ساری ساری کنڈیشن تھی اب پرسو رات کو اس کو دوبارہ سے وہ لے گئے تھے امرجنسی میں اس کی جلڑن ہسپٹل کی اور وہ آج صبح بس اپنے اللہ سے جاں گئے بلکل صحیح جی صادق ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کیا منظر تھا ان کی کافی ملاقاتیں رہیں کیا انہوں نے دیکھا وہاں پر کیا قیامت خیز مناظر تھے آپ نے سنا اجاز جی اللہ حافظ